سورت الملک جز نمبر 29 سورت الملک سے ہم کنٹینیو کریں گے نحمد ہو نسلی اللہ رسولی القریم امم آباد سورت الملک تیز ایسی آیتیں ہیں جو رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے اور یہ آیتیں سفارش کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی سورت ہے قرآن میں جو 30 آیتیں ہیں جو انسان کے لئے سفارش کریں گے اور وہ کیا ہے تبارک اللذیب یدیہی الملک سورت الملک یہ انتسید کریں گے سفارش کریں گے اور معنیت تبارکل سورت المانیت تبارکل مطلب یہ پنشمنٹ آف گریف سے بچائیں گے اور یہ جو خبر کا عذاب ہے یہ خبر کے عذاب سے بچنے کی ایک معنی میں تیاری ہے تو یہ سورت جو ہے سورت الملک ہم دیکھتے ہیں یہ آثنسیس ٹردیسٹ سے بتایا ہے سورت الملک ہم دیکھتے ہیں سورت الملک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولی سٹیٹ جو تھا مکن پیریڈ وہ بتایا جا رہا ہے اور کینگڈم جو ملکیت ہے صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو ہیون ہے اور جو سٹارز ہے اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کرے اس کو کیسی خوبصورتی بھی ہے اور جو شیعاتین ہیں ان کے لئے کیسا اللہ تعالیٰ بتائے کہ ان کو نہ کان لگا کے بھی نہیں سن سکتے ان لوگ اور اللہ کے اگینس کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے تو یہاں پر یہ سورت میں تیس آئیتیں ہیں اور یہ مکی سورت ہے تو اب اس میں ملکیت بہت ہی پیاری سورت ہے کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سورت اگر میمرائز کر لیے تو بہت اچھی بات ہے سورت الملک تبارک اللہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت اور ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے بابرکت والا ہے اور ہر چیز کی خدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو خواہ ایک چیز یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے قالق مالک اور مدبر تو جس نے موت اور حیات کو بنایا سیکنڈ آیت جو ہے نا یہ قور ہے سورت کا جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے دو صفت ہے عزیز اور غفور تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت اور حیات کو کیوں بنایا آزمائش کے لیے ایسے ہی ہم کو ٹائم سپنڈنے کرنا ہے آحسان عمل کرنا ہے آحسان عمل کیا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہ آحسان عمل ہے نماز کیسا پڑنا صدقہ کیسا دینا اور اچھے برے حالات میں صبر کیسا کرنا اپنے بچوں کا بروٹ اپ کیسا کرنا اچھے عمل کرنا قرآن پڑنا سیکھنا سمجھنا قرآن پہ عمل کرنا ہے تو یہ سارے چیزیں ہم لے کے جائیں گے وہ کیا ہے آحسان عمل ہے اور اس کے ڈیٹیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ڈیٹیل کلپ ہے یوٹیوب پہ آفرین فاطمہ بنت ساجدہ ہے میرے یوٹیوب کا جو چینل ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضبطگی نہ دیکھے گا دوبارہ نظر ڈالے دیکھ لے کیا کوئی شگاہ بھی نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر سے دیکھو پھر سے دیکھو آسمان میں کوئی بھی شگاہ نہیں ہے کوئی بھی ہول نہیں ہے اتنا اللہ تعالیٰ پورفیکٹ بنائے پھر دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سمر جیل بسر پھر سے دیکھو پھر بھی کوئی نگاہ تمہاری تھک جائیں گی لیکن کوئی بھی اس میں شگاہ نہیں گا تم تھک جائیں گے لیکن اس میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اتنا پورفیکٹ بنائے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چیراغوں ستاروں سے آرستہ کیا اور ہم نے شیطانوں کے مرنے کا ذریعہ بنا دیا مارنے کا ذریعہ بنا دیا مطلب شیطان سمجھتے آپ کے وہ جا کے سن بن لیں گے کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نہیں سننے دیں گے پورا پورا پروٹیکٹ کرے اللہ تعالیٰ شیطان کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا جگہ ہے جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوں گی تو یہاں پر بتا رہیں اِزَا الْقُفِيَا سَمِعُ لَحَ شَحِيخَوْ وَحِيَا تَفُور یہ جہنم کیسا آواز کریں گے مالوں جیسا کبھی گدھے کی برینگ سنیں ڈانکی جو برے کرتا آواز کرتا تو کتنی خراب آواز نکلتی تو ویسی ڈانکی کی برین کی آواز بکھائیں گی چیخنے کی آوازیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سرٹینڈی دی پیپل آف ہیل کیا ہے گھوئیں گے ان لوگ اور ان کے آنسو ایسے رہیں گے کہ اس میں کشتیاں چلا سکتے اور ان کے آنسو خون کے آنسو رہیں گے کیونکہ ہیل فائر میں ایسے ڈریٹ فل انہیل اور ایکسیل جو ہو رہی جو ہیل فائر جو بریت کر رہی اس کی آواز اتنی خطرناک اور مطلب برداشت نہیں کر سکتے کبھی آپ دیکھیں ایک آواز کی ایک کیپیسٹی رہتی اس کے بعد اپن آواز برداشت نہیں کر سکتے بیسا رہیں گا غریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اسے جہنم کے دروگہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس درانے والا کوئی نہیں آیا تھا تو جب گروہ جو دروگہ مطلب جو ان کے گیٹ کیپر ہے نا ہیل فائر کے تو انہوں پوچھیں گے کہ مطلب فوج کے فوج گروہ کے گروہ جہنم میں پھیک دیے جائیں گے تو پوچھا جائے گا وہ جہنم کے جو ملک نام ہے وہ پوچھیں گے زینطہ علم یاتی کم نظیر بولیں گے کہ کیا تم کو کوئی درانے والا نہیں آیا تو کیا جواب دیں گے اللہ خالو بلا وہ جواب دیں گے کہ ہاں بے شک آئے تھے درانے والے لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا تم بہت بڑی گمراہی میں ہو مطلب وہ دنیا کے اس میں اتنے ڈلیوڈٹ تھے تو وہ انکار کر دیے تو یہاں پر بتا رہے ہیں انتم اللہ فی دلالین کبھی ہم بہت بڑی گمراہی میں سورت الملک کر رہے ہیں آیت نمبر دس اور پھر یہاں پر بتا جا رہا ہے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَوا نَاقِلُوا اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا اخل رکھتے ہوتے تو دو زخیوں میں شریک نہ ہوتے پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا اب یہ دوزقی دفعہ ہو دور ہو تو اب یہاں پر آیت نمبر گیارہ میں بتا رہی ہیں کہ اب وہ ایڈمیٹ کر لیے سن ہیں جو بھی ان لوگ غلطی کرے تو اب ان کے لیے اب یہ کیا ہے سزا ہے اللہ تعالی ہم کو ایسے سزا سے بچائے تو ہمیشہ دوزق سے پناہ مانگنا چاہئے اللہمہ اجیرنی منانہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غیبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے بکشیش ہے اور بڑا ثواب ہے تو ہماری کیتھیں کیا ہے اللہ سے ڈرنا غیبانہ ان اللہزینا یقشاؤنا ربہم بلغائبی لہم مغفرت واجرون کبیر ہے تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سینوں کے پوشیدگی کو بھی با خوبی جانتا ہے تو اب ہم اللہ تعالی سے کچھ بھی بات چھپاؤ یا بتاؤ اللہ تعالی ہماری جو سینوں میں بھید ہے نا وہ بھی جانتا اور اسے بہلے میں آگے بڑھوں ایک حدیث ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان وہ جب ہیل فائر میں انٹر ہوں گا تو وہ روئیں گا دھریں گا اور جب تک کہ دودھ بکری کا جو اڈر میں نہ چلے جائے مطلب اس کے جو واپس دھنوں میں چلے جائے اور پھر یہاں کر اللہ تعالی بول دیں تم چھپاؤ یا بتاؤ مجھے معلوم ہے اور پھر آگے اللہ تعالی بتا دیں کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو تو اللہ تعالی کے دو صفت آئے لطیب بھی ہے اللہ تعالی اور خبیر بھی ہے ہم اللہ کے اچھے اچھے نام سے دعا کرنا چاہے وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست و نمتی کر دیا مطلب کیسی ہے زمین جس پہ ہم چل پھر سکتے اگر جوگریفکل ہی دیکھے تو یقین ہوتا نہیں تاکہ تم اسی کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تم بول رہے ہیں والے ہی نشور پھر اللہ تعالی کے پاس میں واپس جانا ہے آیت نمبر سولہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزانے لگے تو اللہ تعالیٰ قل رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں چاہے تو یقصی فا بکم الارد کہ تم اردھ میں دھس جا فائزہ ہیتا مور یعنی تو زور زور سے ہلا مارے جیسے اردھ کوئے کہاتا نا اس کی بات ہو رہی تو اتنا فیورلیس ہو گئے کہ تم کو نہیں معلوم کہ میں چاہے تو ایسا چاہے تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ مجھے آفیت میں رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس طرح کی دنیا کے بھی حالات ہو رہے ایک چھوٹا سا وائرس ہے لیکن کیسا پھیل رہا اللہ تعالیٰ تنا یہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے صبح شام کے دعاوں میں بھی ہے آیت نمبر سترہ کیا تم اس بات سے نیڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا میرا درانا کیسا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ رہے ہیں چاہے تو میں تمہارا کو دھسا دے سکتا ہوں لیکن معلوم ہے کہ پیرا کیسا ہے پھر یہاں پر آیت نمبر اٹھارہ میں اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا تو پہلے کہ جو پریویس نیشنز تھے جو جھٹلایا تو ان کا کیا ہوا کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمٹے ہوئے اونے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے تو پرندے کیسے پر پھیلا کے اڑتے اس کی بات ہو رہی انہیں اللہ رحمانی ہوا و فیضہ میں تھامے ہوئے ہیں بے شک ہر چیز اسی کی نگاہ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسا پرندوں کو اڑا رہے ہیں یہ سب کیا ہے اللہ کی مشیط ہے پرندوں کو یہ دیکھ کے تو فلائٹس بنائیں ایروپلینز بنائیں تو چھوٹے چھوٹے چارٹر فلائٹس کیسا بنائیں کیونکہ وہ پرندے کیسے ہوتے ہیں سوائے اللہ کے تمہارے وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے کافر تو سراسر دکھی میں ہی ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کے علاوہ کون ہیں تم کو کوئی ہیلپ کر سکتا جب اللہ تعالیٰ ہیلپ نہیں کری نا کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فیمن آ گیا اور اس کے اندر ڈراؤٹ آ گیا اور پھر یہ کیا ہے یہ ہیوی رین فال آ جاتا اور کچھ بھی ایرث میں گرونے ہوتا اور یہ کیسا ہوتا ایکسیسیف رین کے وجہ سے ہوتا فلڈ آ جاتا پلانٹس پورے ڈسٹروائے ہو جاتے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے ہم سے دعا کر سکتے کوئی چیز کو روک نہیں سکتے تو ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہئے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا بلکہ کافر تو سرکشی اور بیدکنے پر آڑ گئے ہیں تو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے رزاق اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے مو کے بل اوندے ہو کر چلا یا وہ سیدھے پیروں کے بل راہے راست پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو اپنے دو ٹانگوں پر چل رہا سٹریٹ اوے وہ صحیح ہے یا اپسائیڈ ڈاؤن ہو کے جو چل رہا وہ صحیح ہے کون صحیح ہے بلکہ بتاؤ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آنکھ اور دل بنائے تم بہت ہی کم شکر گزار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو فیکلٹیز ہیں کان آنکھ دل یہ اللہ کی راہ میں یوسکرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں خلی لمحہ تشکرون کیونکہ اگر ہم یہ اللہ کی راہ میں نہیں یوسکر رہے ہیں تو شکر گزاری نہیں ہے یہ ناشکری ہے آیت نمبر چوبیس صورت الملک کریں کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکھٹا کیے جائے گئے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے اکھٹا تشکرون ہونا ہے آیت نمبر پچیس کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ مطلب اعضیف لوگ عذاب مانگ رہے ہیں کافر لوگ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ میرا کام تو صرف ڈرانا ہے جب یہ لوگ اس وعدے کو خریب تر پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے تو اب ایکچولی میں جب ان لوگ دیکھیں گے تو ان لوگ پریشان ہو جائیں گے آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ حلاق کر دے یا ہم پر رحم کرے بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس آسکنگا کافروں کو اگر عذاب ہوا تو کون ہے کون سیف کر سکتا تمہارے کو آیت نمبر 29 اور 30 صورت الملک آپ کہہ دیجئے کہ یہ وہی رحمان ہے ہم تو اس پر ایمان لات چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے تمہیں انخریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے تو فستعلمونہ من ہوا فی دلالی مبین آیت نمبر 30 صورت الملک یہاں پر صورت الملک فنش ہوتی آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نیتھرا ہوا پانی لائے تو اللہ تعالی بول رہے ہیں اگر میں پورا سمزن کر دوں پورا پانی ختم ہو جائے تو کون ہے فلوئنگ وارٹر کون لا سکتا پانی دیکھئے بہت بڑی نعمت ہے پہلے کے لوگ دور دور سے پانی لاتے ابھی بھی بہت سارے کنٹریز میں ایسے جگہیں ہیں جہاں پانی ایسا رننگ وارٹر نہیں آتا ان کو دور دور سے کلیکٹ کرنا پڑتا پانی سورت القلم اب اس کو سورت القلم بھی بولتے سورت النون بھی بولتے اور یہ مکی سورت ہے اس میں 52 آیتیں ہیں یہ ایلیے سورہ ہے مکی جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ہارشنس تھا رودنس تھا لوگوں کا اور اللہ سبحان اللہ تعالی ڈیکلیئر کر دیئے کہ آپ کا جو کیریکٹر ہے خلقن عظیم ہے بہترین کیریکٹر ہے آپ کا اور پھر جو ایک سلینڈر کرے ایک پرسن جو وکیٹ پرسن تھا اس کے بارے میں بتائے اور ایرگنس پسند نہیں کیا گیا سٹینجی نیس پسند نہیں کیا گیا اس میں ایک واقعہ آتا باغ کا جو ان کے والد صاحب باغ میں سے جو بھی آتا تھا وہ صدقے میں دیتے تھے لیکن ان لوگ سنچے کہ نہیں ہم صدقہ نہیں دیکھیں گے ان کی نیت خراب تھی وہ نیت خراب کے وجہ سے جو ابجیکشن تھا ریسپونس تھا اپنینٹس کا اور وارننگ ایڈمانشن دیس بلیورز کے لیے اور سبر کی تلقین اور پھر باغ والے کیا ہے ایون دو ان لوگ مسٹیک کرے لیکن لیٹر آن مسٹیک ریالائز کر کے استغفار کرے تو that is the most important thing سورت القلم سورت النون بھی بولیں گے تو مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ لیٹر آتا نون نون وقلم قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں تو everything کیا ہے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں first thing جو اللہ create کرے تھے وہ ہے پین قلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بولے کہ لکھو کیا لکھنا ہے تو اب پوچھے کہ کیا لکھو my lot کیا لکھیں تو اللہ تعالیٰ حکم دیئے کہ سب کے تغدیریں لکھو اور آنے والا جو hour ہے everything جو ہونے والا ہے خلم سے اللہ تعالیٰ order کرے کہ لکھو تو honor کرنا چاہیے پین کو ادھر ادھر پہروں میں پھیک دے رہیں یا اس کے ساتھ disrespect کر رہیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک means ہے لکھنے کا نا ہم اس سے کتنے books لکھتے کتنے notes لکھتے تو پین کی بھی ایک respect ہونی چاہیے تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے رہے ہیں ما انتا بھی نیمتی ربی کا بھی مجنون بول رہے ہیں کہ نہیں آپ مجنون نہیں ہیں کیوں کیونکہ لوگ آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہے تھے اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے وَإِنَّا لَقَأَ لَعَجِرَن غیرَ مَمْنُون تو بے حساب اتنے اوپر شدید مخالفت تھی بول رہے ہیں کہ دونٹ وری تمہارے لیے بہت اچھا اجر رہے گا اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی آیت نمبر چار سورة النون یا سورة القلم جو بھی آپ کہتے ہیں دو بھی صحیح ہے وَإِنَّا لَعَلَا قُلُقٍ عَزِيم اور بے شک تو بہت بڑے امدہ اخلاق پر ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کا قُلُقٍ عَزِيم ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا کہ آپ کا قُلُق ایسا تھا بولتے کہ جیسا کہ قرآن اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چیزیں نکھاتے تھے جیسا کہ گارلک ہے یا پیاز ہے کیوں بولتے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں جو تم لوگ جس سے نہیں بات کرتے مطلب کس سے انجل جبرائل سے تو وہ بہت کیرفل رہتے تھے کہ کیا کھانا کیا پینہ آپ کے عدب بہت اچھے تھے آپ کے مانرز بہت اچھے تھے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مانر کسی کسی کا نہیں ہے دنیا میں تو اللہ سبحانہ اللہ ان کے بارے میں اپریشیٹ کے ایون نون مسلم بھی ان کے بارے میں تعریف کرتے اور ان کے نام بہت رسپیکٹبل مانر میں لیتے کیونکہ اللہ تعالی بہت بڑا درجہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیشہ ہم ان کی رسپیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ آپ کا بہترین کیاریکٹر ہے اور کیا تھا ان کا کیاریکٹر قانا قلقہ قرآن جیسا کہ کیاریکٹر جیسا قرآن کی طرح تھا وہ اچھی بات کرتے تھے اچھی بات سوچتے تھے پوزیٹیف سوچتے تھے ان کا لائف سٹائل ہر چیز ان سے ہم کو سیکھنے کی بات ہے اب یہاں پر کچھ باتیں آئیں گے جس میں اب اپوزیٹ کسی انسان کے بارے میں بتایا گیا بغر نام لیے پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے سورت القلم کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکا بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ آفتہ لوگوں کو بھی خوب بھی جانتا ہے ان کو بھی جانتا ہوں اور جو مس گائیدڈ پیپل ہیں ان کو بھی جانتا ہوں پس تو جھٹلانے والوں کا نام مان جو لوگ جھٹلانے ہیں تو ان کی بات مت مانو تو لوگ کس طرح آپ کو دینائی کر رہے تھے ڈس ریسپیکٹ کر رہے تھے کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا جاتا ہے آیت نمبر نو میں وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا دھیلا ہو تو یہ بھی دھیل پڑ جائیں کیا ہے مطلعہ وہ چاہتے تھے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سوافٹ ہو جائے ان کے آئیڈلز کے بارے میں ان کے پوجہ پارٹ کے بارے میں تاکہ ان لوگ بھی ان کو پھوسلا لے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا آپ صحیح عقید ایمان پہ تھے اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کھانا کھانا ماننا جو زیادہ خسم کھانے والا ہے اب یہاں پر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر دس میں کہ وہ بہت جہا ہے حلا فن مہین ہے وہ بے وقار اور خراب انسان ہے اور چوگل کور بھی ہے وہ اب اس کے اندر بتا رہے ہیں ایک کیاریکٹر ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بہترین بیسٹ آف دا بیسٹ اب یہاں پر ایک بتایا جارہا کہ تو ورسٹ ہے جو انسان بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھ جانے والا گنے گار اب اس کے اندر کیا ہے نا سنفل کہنا کرویل ہے یہ بہت انسان آیت نمبر تھوٹین پھر ساتھ ہیے بے نصب ہو اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں آیت نمبر تیرہ میں کرویل بھی ہے اور اس کے ساتھ illegitimate pretender بھی ہے تو ایک طرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیاریکٹر اب دوسری طرف یہ بتایا جارہا ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم the worst people کیا بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آنکھوں میں day of recompense میں جو پیپل آئیں گے اور ان کے sins اور ان کے evil ان کا bad اخلاق کے وجہ سے رہیں گا اور یہ bad اخلاق ہم overcome کرنا چاہئے یہ اچھی بات نہیں ہے آیت نمبر فورتین اس کی سرکش صرف اس لیے ہے وہ عمل مال والا اور بیٹوں والا کیوں ہیں وہ اتنا بوسٹ فل کیوں ہیں کیونکہ اس کے پاس مال بھی ہے اور اولاد اولاد میں بھی بیٹے ان کیانا زا مال و بنی لوگوں کو کیا ہوتا کہ غلط فہمی ہو جاتی میرے پاس مال ہے اولاد ہے اور اولاد میں بھی بیٹے ہیں تو وہ کیا ہے وہ بوسٹ فل ہو گیا لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہے کیا کہتا ہے اساتیر الاولین کیونکہ جو انسان کو بلیو نہیں کرنا رہتا تو وہ بلیو نہیں کرتے ہم بھی پر داگ دیں گے تو اس کی کیسی تھی کہ ناک اس کی لمبے سی تھی سناوٹ کے جیسی تھی جیسا الیفنٹ کا سناوٹ رہتا نا ویسا بے شک ہم نے انہیں اسی طرح ازمالیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو ازمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے تو ان لوگ کیا قسم کھائے یہاں پر جو ایک واقعہ آتا ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے چارٹی کرتے تھے باغ میں سے جو بھی نکلتا تھا حصہ تو ان لوگ کیا سوچیں اچھا ہمارے والد صاحب تو اتنے زیادہ مطلب سمارٹ نہیں تھے اب ہم بہت سمارٹ بنیں گے ہم سارے باغ کے پھل توڑ لیں گے اور کوئی آنے سے پہلے ان لوگ سوچیں کہ چپ چپ خاموشی سے صبح کے وقت جائیں گے کسی کو پتا بھی نہ چلے اور پورا پلک آؤٹ کر گئیں گے اور جو اس میں ورڈز استعمال ہوئے جیسے کہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر لینا کچھ بھی نہیں چھوڑنا بے شک ہم نے انہیں اسی طرح عزمالیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو عزمالیا تھا جبکہ انہوں نے خسمیں کھائے کی صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بڑا چارو طرف گھوم گئی اور یہ سوہی رہر تھے مطلب کیا ہوا ایک عذاب آگیا پورا ڈیمولش کر دیا اللہ تعالیٰ کیونکہ ان لوگ جو ایرگنس کرتے وہ چھوکیوں کے جیسا اٹھائیں گے اور یہاں پر اس سے پہلے جو کیاریکٹر سپی بتایا کہ اس کے ناک پہ اس کو بہت زیادہ گھومنڈ تھا وہ چیز ختم ہوگی اب یہ نیکس سٹوری کیا ہے باغ والوں کی سٹوری ہے جس میں بتایا جارہا کہ ان کے والد صاحب تو چاریٹی کرتے تھے لیکن ان لوگ سونچ رہے ہیں کہ ہم چاریٹی نہیں کریں گے ان لوگ بہت سلفش لوگ ہیں سونچ رہے ہیں کہ ہم خود ہی رکھیں گے اور وہ بھی پورے پلک آؤٹ کرنے گے تو اللہ تعالیٰ ان کی خراب انٹینشن کے وجہ سے کیا کرے پورے باغ کو دسٹوائے کر دیے تو کمپلیٹلی ریپ آؤٹ ہو گیا اب صبح صبح پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی تو ایسا ہو گیا کہ کچھ تھائی نہیں ہاں پر کمپلیٹلی بائپ آؤٹ ہو گیا اب آیت نمبر ٹوینٹی ون اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی پتنا داؤ موس بیہین اب صبح میں ماننگ میں ان لوگ ایک دوسرے کو آواز دے رہے آیت نمبر باویس میں کہ اگر تمہیں پھل اتارنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویرے ہی صویرے چل پڑو they were saying کہ ہم صبح میں ایسا جائیں گے پھر یہ سب چھپکے چھپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنا پائے اب ان لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی مسکین یا نہ کوئی نیڑی یا نہ ہم پورے پلک آؤٹ کر لیں گے باغ کے پھل اور پھر صبح صبح کہ ہم خابو پا گئے جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقینا ہم راستہ بھول گئے ہیں تو اب جب وہ باغ دیکھ رہے ہیں ان لوگ پریشان ہو گئے یہ کیا ہم لاؤسٹ ہو گئے کیا ہم غلط جگہ آ گئے صحیح جگہ نہیں آئے ایسے سونچنے لگے انہوں نے نہیں نہیں بلکہ ہماری خسمت پھوڑ گئی ہے بل نحنو محرومون تو بلے کہ نہیں کچھ اور بات ہے یہ ہم صحیح جگہ نہیں ہے پھر اس میں سے ہی ان کے بھائیوں میں سے ایک جو میڈل والا بھائی تھا اس نے کہنے لگا ان سب میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیز کی کیوں نہیں بیان کرتے تو وہ جو میڈل آف دا برادر تھا نا اس نے کہنا کہ تم کیوں اللہ کی تذبیح بیان نہیں کرتے دیکھئے کبھی بھی نہ کتنے بھی برے لوگ اس میں کوئی نہ کوئی ایک اچھا انسان رہتا اور اچھائی کے طرف رغبت کرتا تو کبھی بھی اگر برے لوگوں میں آپ ڈر رہے ہیں کہ میں اچھی بات کروں کبھی مت ڈر لیے اچھی بات صحیح بات کہنے کے لیے آپ کہیے اور وہ ان لوگ کے دل میں آ جائیں گی کوئی انسان کتنے بھی برائی پہ ہو دیکھو اس نے یہ کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم تذبیح کرو تو انسان کی اچھائی کیا ہوتی نکل کے آتی تو پھر ان لوگ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ہی ظالم تھے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو وہ ریالیز کر لیے اور اللہ کی پاکی بیان کریے دیکھئے اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے حمد و سنہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم کو اللہ کی ضرورت ہے اور آپ فوراں مت اٹھئے آپ تذبیح کریے ذکر کریے اس کے بعد اور ذکر بھی اتنا جلدے سوان سوان احسان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ ہمانتہ سلام و منک السلام اچھے سے ذکر کریے ایسا ذکر مت کریے ہیسٹینیس میں پھر وہ ایک دوسرے کی طرف روک کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے مطلب اب ان لوگ ریالائز کر لیے کہ نہیں ہم لوگ غلط کریں اور دیکھیں آگے کہنے لگے ہائے افسوس یقینا ہم سرکش تھے یہ ریالائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ کی تھینگ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز غلط کر رہے ہیں ہم ریالائز کرنا کبھی کیا ہوتا اطراف والے ہم کو ریالائز کراتے ہیں اگر ہم پھر بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر سرکشی میں بڑھتے ہی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈھیری دوری چھوڑ دیتے ہیں آیت نمبر ٹھوٹی ٹو کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلا دے دے ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں دیکھیں اچھی بات کیا ہے اسا پرہیپس مطلب اللہ سے امید رکھے کہ ربنا آئیں یبدلنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تبدیل کر دیں گے خیرم منہا خیر کر دیں گے اس سے بہتر کریں گے اور ہم آرزو رکھتے تو کبھی بھی کوئی چیز ڈسٹروئے ہو گئی خراب ہو گئی کوئی بھی بات ہے تو آپ پریشان نہیں ہونا چاہئے اللہ سے دعا کرنا چاہئے اپنی مستیک کو ریالائز کرنا چاہئے اللہ سے دعا کرئے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینے والا ہے چاہے صحت ہے چاہے مال ہے کوئی بھی ازمائش ہے کیونکہ دیکھیں دنیا تو چند دن کی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور شکر گزار دل ہی ہمیشہ لاسٹ لانگ رہتا یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے کاش انہیں سمجھ ہوتی تو آخرت کی آفت بہت ہی مشکل کی ہے پریزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ اِنْ دَغَبِّهِمْ جَنَّاتِ نَعِيم ہمیشہ دعا کرنا چاہیے نعمتوں والی جنت کے لئے کیا ہم مسلمانوں کو مثال گنہگاروں کے کر دیں گے سب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو مسلم اور کریمینلز کے بارے میں کیا ہے یہاں پر بتا رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کیسے فیصلے کر رہے ہوں کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے من مانی باتیں ہوں یا تم نے ہم سے کچھ خسم لی ہے جو خیامت تک باقی رہے کہ تمہارے لئے وہ سب ہے جو تم اپنے طرف سے مخرر کر لے رو تو یہ سب چیز اپنے خود سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوی دار ہے تو ان سے پوچھو بول رہے ہیں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار کیا ان کے کوئی شریک ہے تو چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئے اگر یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ اپن چیلنج کر رہے ہیں بول رہے ہیں کہ اچھا یہ سب چیزوں میں تمہارے کوئی پارٹنس ہے اگر پارٹنس ہے تم ٹروتفل ہے تو لے کے آؤ this is like اپن چیلنج سورت القلم آیت نمبر 42 جس دن پنگلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے دیکھیں پنگلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے ہیں تو لوگ سجدہ نہ کر سکریں کیوں یہاں پر جو لوگ دنیا میں سجدہ نہ کریں گے تو آخرت میں بھی سجدہ نہ کریں گے سجدہ کیا ہے ایک humble position ہے اس کے لیے کرتے ہیں ہم صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کے لئے نہیں کرتے اور اس میں ہم حدیث میں سیکھتے ہیں کہ دی آف جیجمنٹ میں لوگوں کو بلائے جائیں گا اور ایچ پرسن انہی کو فالو کریں گا جس کو وہ ورشیپ کرتے ہیں ایچ گروپ وہی فالو کریں گا جو ان لوگ آئیڈل کو ورشیپ کر رہے ہیں یا فالس گوڈ کو ورشیپ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو فائر میں لیٹ کریں گے کیونکہ وہی لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور امہ آف پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ریمین کریں گے اور یہ جو اللہ پہ یقین کرتے بلیف کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے اور پھر یہاں پر بتا جا رہا کہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو ان کے اوپر سائنس رہیں گے ریکرگنائز کریں گے اور یہاں پر بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شن انکاور کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب شن انکاور کریں گے سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور کسی کے بیکس کہہ کی ہانس آف ایک کاؤ ہو جائیں گے ان لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے کیوں ایون دو ان لوگ سیف ان ساؤنٹ ہے اس دنیا میں ان لوگ سجدہ نہیں کرے تو آخرت میں بھی ان لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک حدیث ہے جب سب لوگ سجدہ کریں گے ہپوکریٹ ان لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیوں اس دنیا میں ان لوگ سجدہ نہیں کرے اور ایک 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 آخر ورشن ہے جس میں حدیث میں ہم سکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے شن کو وہ بتائیں گے on the day of judgment all believers men and women کیا کریں گے سجدہ کریں گے لیکن کچھ رہیں گے جو دنیا میں شو آف کرنے دکھانے کے لئے reputation کے لئے کر رہے ہیں تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کے bones کیا ہو جائیں گے stiff ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ جو ریاقاری ہے نا اللہ تعالیٰ بچائے ہم اللہ کے لئے عبادت کرنا ہے اللہ کے لئے سجدے کرنا ہے ہمارے سجدے کا place جو ہے بہت زیادہ blacken ہو جائے نہیں یہ تو originally اگر کسی کا ہو رہا تو وہ آکھ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے جس دن پن لی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لئے بلائے جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت کا خاری چھا رہی ہوگی حالانکہ یہ سجدے کے لئے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے جب کیا ہے آیت نمبر 43 میں بتا رہے ہیں ان لوگ صحیح سالم تھے اچھے تھے سجدے کے لئے بلائے جاتے تھے پھر بھی ان لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے تو اب ان کو کیا ہے اب سجدہ نہیں کر سکیں گے تو اس دنیا میں سجدے کرنا مطلب پھر نماز کے علاوہ سنتی نفیل پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینج کے انہیں معلوم دینا ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری قدبی بڑی مضبوط ہے کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کا تعوان سے یہ دبے جاتے ہو تو کوئی بھی پروفیٹ جتنے بھی اور رسول کبھی بھی کوئی اجرت نے چاہے یہ کیا تم یہ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ہے ان کے پاس ام اندہم غیب فہم یکتبون کیا جو غیب کا علم ہے جو لکھ رہے ہیں ان لوگا پس تو اپنے رب کی حکم کا سبر سے انتظار کر فَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَ وَلَا تَقُنْ كَسَاحِبِ الْخُوتِ تو یہاں پر بتا جارہا جیسا صاحب الحوت کون ہے یونوس علیہ السلام پس تو اپنے رب کے حکم سے سبر سے انتظار کر اور مچھلی والی کی طرح نہ ہو جاؤ کیا تھے مچھلی والے یونوس علیہ السلام اسے میں چلے گئے تھے سبرنے کر کے جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی تو بتا رہے ہیں کہ جب غم کی حالت میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالے پس تو اپنے رب کی حکم کے سبر کر اگر اسے اس کا رب کی نعمت نہ پائی لیتی تو اخیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا تو جو یونوس علیہ السلام دعا کرے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو مات کرو مچھلی کے پیٹ سے نکالے اور کتنے اندھیرے تھے غم کے اندھیرے تھے رات کا اندھیرہ تھا کیسا اللہ تعالیٰ مدد کرے پریویس پروفیٹس کی باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو دل کو تسلی دی جاری ہے اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا اور غریب غریب ہے کہ کافر اپنے تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے پروفیٹس اللہ علیہ السلام کیا ہے بہت ہی ہمبل تھے اور بہت انسینٹ تھے تو بول رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے باتوں سے اپنے نگاہوں سے پھسلا دے جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے نوزباللہ کیا بول رہے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ پریویس جتنے پروفیٹس آئے تھے تو ان لوگ یہی بات کہتے تھے کہ نہیں یہ مجنون ہے لیکن ایسے آپ نہیں ہیں وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لئے سراسر نصیحت ہے ہم سب کے لئے کیا ہے قرآن ایک نصیحت ہے سورة الحاق کا یہ سورہ ریویل ہوا ایٹ دے ٹائم جو اپوزیشن بہت زیادہ تھا اور اس میں ففٹی ٹو آئے تھے ہیں اور ڈسکریپشن ڈی آب ججمنٹ کیسا ہوں گا اور رائچیس پیپل کا ریوارڈ کیا ہوں گا اور سنفل پیپل کا کیا ہوں گا قرآن کیا ہے اللہ کا حق ہے اللہ کے طرف سے ہے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحمن الحاق تم الحاق ثابت ہونے والی ثابت ہونے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے اس خڑک دینے والی کو سمود اور آد نے چھٹلا دیا تو اب کیا ہے قذبت سمود و آدن بالقواریہ کھڑکانے والی اور یہ کیا ہے کھڑکانے والی جب عذاب آئے گا تو جس کے نتیجے میں سمود تو بہت خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیئے تو کیا ہے ایک اب تو سرٹن فریکوینسی اپن آواز برداشت کر سکتے اس کے بعد نہیں تو ان کو کیا ہوا اونچی آواز سے سمود کو کیا کرے ہلاک کر دیا اللہ سبحانہ اللہ پریویس نیشنز کے بارے میں منشن کیا جارہا تاکہ عبرت حاصل کرے اور آد بہت دیز و تند ہوا سے غارت کر دیئے گئے آد کو کس طرح کرے تند ہوا غارت کر دیئے جس نے ان پر لگاتر سات رات اور آٹھ دن تک اللہ نے مسلط کر رکھا پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکلے تنے کس طرح کیا کرے تھے سات رات اور آٹھ دن تک اللہ تعالیٰ ان کے پر مسلط کر دیئے اور زمین اس طرح ایسی ہو گئی جیسا کھوکلہ کھجور کا تنہ کبھی دیکھے کیسا ہالو رہتا ٹری بیسے ہو گئے تھے ان لوگ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آتا ہے کوئی بھی اس میں ہے وہ نیشن اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی کیا کرے پریویس نیشن کو وائپ آؤٹ کرے فیرون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹا دی گئی انہوں نے بھی خطائے کی تو یہاں پر بتا رہے ہیں پریویس نیشن کیسے خطائیں کرے غلطیاں کرے اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست غرفت میں لے لیا جب رسول کے پروفیس کے تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے سیگیارٹی پھیجھتے اور کمپلیٹلی ان کو غرفت میں لے لاتے جب پانی میں تغیانی آگئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں نصیحت اور یادگار بنا دے اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے آیت نمبر تیرہ پس جب کہ سور میں ایک پھونک پھوکی جائے گی اب کیا ہے فائزہ نفقہ پس سوری نفقہ تم واحدہ اب یہاں پر سور پھوکنے کی بات ہو رہی ہے ہون جب بلاس ہوں گا آیت نمبر چودہ اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چود میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کمپلیٹلی ڈسپائٹ کر دیے ایر تھے ماؤنٹین سے لیول کر دیں گے آیت نمبر پندرہ اس دن پڑھنے والے قیامت ہو پڑے گی تو کیا ہے قیامت آئی اور انسیڈنٹ یہ ہونے والے ہے قیامت کا آیت نمبر سولہ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بلکل بودہ ہو جائے گا آیت نمبر سولہ میں بتا رہے ہیں کہ سکائی کیا ہے آج اتنا وہ دکھ رہا اس دن سپلٹ اوپن ہو جائیں گا اور آیت نمبر سترہ میں بتا دے اس کے کھناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن آٹ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے تو یہ کتنے ہیں فرشتے ایٹ اینجل جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں بہت سٹرانگ اینجل آیت نمبر اٹھارہ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤگے تمہارا کوئی بھیت پوشیدہ نہ رہے گا تو اللہ تعالی اس دن کوئی بھی چیز تمہاری ہیڈن نے رہیں گی آیت نمبر نائنٹین جسے اس کا نام آمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نام آمال پڑو اب جس کا دائیں ہاتھ میں دیا تو ان کا ریکارڈ رائٹ ہینڈ میں دیا گیا تو ان لوگ خوش ہو جائیں گے دیکھیں ہمیشہ دعا کرنا چاہئے اللہ حاسب نی صابر یسیر اللہ میرا آمال سب کو مانکس بتاتے ویسی ہی ہے آخرت میں تو ہم سب بتائیں گے کہ اچھا دیکھو یہ میرا نام آمال ہے پڑو آیت نمبر ٹوئنٹی اب یہاں پر بتا جایا کہ مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب ملنا ہے جس انسان کو یقین رہتا نا کہ حساب ملنے والا ہے تو اس دنیا میں وہ اچھا کام کرتا لوگوں کے ساتھ اللہ کے بھی حق دیتا اور بندوں کے بھی حق دیتا آیت نمبر ٹوئنٹی پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا بلند بابالہ جنت میں اب وہ کام کر کیا ہے تو اسی لئے جنت ہے جس کے میوے چھوکے پڑے ہوں گے کیا ہے کتوف دانیا مطلب بلکل نیچے ہے اس کے میوے آپ پلک آؤٹ کر کے اور دیکھیں فریش فروڈ پلک آؤٹ کر کے کھانے کا مزائی الگ رہی تھا تب ہی جائیے گارڈنز میں خود پلک آؤٹ کر کے کھائیے اتنا ایک تو خوشبو اتنی اچھی رہتی اور خود پلک آؤٹ کرنا ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے گھاؤ پیو اپنے ان عامال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیا تو جو تم کام کر کے آئے نا اس کے وجہ سے اللہ اس کا عجر دے رہے ہیں ایسے ہی حسرتوں سے جنت میں ملیں گی جنت مکارے سے ہے اس کے لئے مشکت کوشش کرنا ہے لیکن جسے اس کے عامال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں مطلب لیفٹ ہینڈ میں ملا وہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی تو اب وہ کیا کر رہا وہ ریگرٹ کر رہا بول رہا مجھے کتاب چاہیے ہی نہیں کیونکہ اس کا ریزلٹ خراب آیا لیفٹ ہینڈ میں آیا اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے اب وہ کہہ رہا کہ مطلب اس کو یقین ہی نہیں تھا حساب اگر ہے تو کوشش کرتا تھا کاش کے موت میرے کام ہی تمام کر دیتی وہ چاہتا کہ اب ایک بار موت مل گئی تو کمپلیٹلی ڈیتھ ہو جائے اور میرے کو زندگی ہی نہ ملے تاکہ اس کہ کچھ بھی نہ ہو میرا مال نہ بھی مجھے کچھ نفع دیا تو اب وہ کیا ہے کچھ بھی مال کام آنے والا نہیں میرا غلبہ بھی مجھ جاتا رہا حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے توخ پہنا دو اب کیا ہے ان کو نیک کولر پھنا دے رہے ہیں ان کو شاکل دال دے رہے ہیں گلے میں پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ کی جکڑ سیونٹی ہاتھوں کی زنجیر اس پہ پکڑ لے سیونٹی کیو بٹس انسرٹ کریں گے اتنی بڑی لینگ رہیں گی اس کی بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتے تھے تو کیا ہے ان کے ریزنز کیا ہے ان لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے آیت نمبر 33 میں دیکھئے اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتے ان لوگ کیا ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے دیکھیں مسکین کو کھانا خود بھی کھلانا چاہیے اور لوگوں کو بھی کہنا چاہیے چاہے آپ پیسے خرج کریے یا خود بنا کے کھلائیے جو بھی اپنے ایڈ آپ کر رہے ہیں لیکن ضرور مسکین کو کھانا کھلانا پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غزہ نہیں مسکین مطلب ہم سمجھتے کہ غریب غربہ اپنی رشتہ داروں کا بھی حق بنتا باز خط رشتہ دار خود ہی مسکین رہتے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غزہ ہے جسے گناہ گاروں کے سوائے کوئی نہیں ہی کھائیں گے آپ سوچ جو وون جس سے پیپ نکل رہا وہ کھانا چاہتے لیکن وہاں پر وہی غزہ ملیں گے کیونکہ یہ کمائی کرے بس مجھے خسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تمہیں دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے یہ کسی شاعر کا خول نہیں افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے تو آیت نمبر 41 میں بتا رہی یہ شاعر کا خول نہیں ہے اور نہ کسی کاہن کا خول ہے افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو تو یہاں پر برائیں خلیل ما تذکھرون یہ تو رب العالمین کا اترا ہوا ہے اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتے تو البتہ ہم اس کا داہینہ ہاتھ پکڑ لیتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم کرتے کچھ بھی ایسی حرکت تو ہم سیز کر لیتے تمہارا رائٹ ہینڈ پھر اس کی شاعرک کٹ دیتے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا گا تمہاری شاعرک کٹ کر دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اس سے روکنے والا نہ ہوتا یقینا یہ قرآن پریزگاروں کے لیے نصیحت کیا ہے وَإِنَّهُ لَتَسْكِرَتُل لِلْمُتَّقِين ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں بے شک یہ جھٹلانے کاثروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ شبہ یا یقین حق ہے پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر رہے ہیں فَسَبِّ بِعِسْمِ رَبِّكَلْ عظیم اللہ تَلَقِ کیا ہے رَبِّكَلْ عظیم ہے عظمت والا ہے تو سبحانہ ربی العظیم سورة المعارج میراج کی جمع یہ سورہ ریویل ہوا اور یہاں پر بھی بہت سیویارٹی تھی جو ایک ویش کریں گے کہ اللہ ہم کو پنیشمنٹ سے بچاؤ اس کے بدلے ان لوگ اپنے اولاد کو بھائی بہن رشتہ دار سب دینے کے لئے تیار لیکن کچھ کام آنے والا نہیں ہے اور جنت دیس بیلیورز کے لئے نہیں ہے دیس بیلیورز کیا ہے ان کے آنکھ ایسے چھک جائیں گے اور ان کو پریشانی ہوں گی اس میں 44 آیتیں ہیں یہ مکی سورت ہے سورت المعارج بسم اللہ رحمان الرحمن ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے اب وہ کیا ہے عذاب اب پھر یہ ڈیو آف ججمنٹ کی بات ہوئی کہ وہ عذاب واقع ہونے والا ہے مطلب اس اپلیکیشن کیا کر رہے ہیں پنشمنٹ کب ہونے والی ہے تو پنشمنٹ کیا ہے ہونے والی ہے کمپلیٹلی اس کا یقین ہے کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اس اللہ کی طرف سے جو کیا ہے سیڑھیوں والا ہے معارج جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتی ہے ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے آیت نمبر چار میں ہے انجل اور سپریٹ جو ہے اسینٹ کرتے اور اس کا ایکسٹنگ کیا ہے ففٹی تھاؤزن ایئرز ہے تو اب یہ دسٹنس آف ہیومن ٹائم الگ ہے یہ اللہ سبحانہ اللہ آرش پہ ہے لیکن مین کیا ہے یہاں پر ہے تو یہاں پر بتا جارہا کہ ففٹی تھاؤزن ایئرز کا دن ہوں پھر یہاں پر سبر کی تلقیم دی جاری ہے پس تو اچھی طرح سبر کرو بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عذاب دور ہے نہیں لیکن عذاب تو بھر خریب ہے تو یہاں پر بتائیں کہ تم لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ عذاب دور ہے وہ تو خریب ہے اور ہم اسے خریب دیکھتے ہے جس دن آسمان مثل تیل کی تلق چٹ کے ہو جائے گا تو کیا ہے کبھی آپ دیکھیں تیل میں بار بار گرم کرے تو کیسا عجیب سا ہو جاتا ویسا ہو جائیں گا جس دن آسمان سمای کل محل ہو جائیں گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائے گا اب جیبال بھی کہہ آیت نمبر نائن میں بتا رہی ماؤنٹین کیسے ہو جائیں گے وول کے جیسا اون لگیں گے سوچ اتنے huge mountains ویسے ہو جائیں گے وول کے جیسا اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا دیکھے دوست کیا ہونا چاہیے دین کے لئے ہونا چاہیے اگر دنیا بھی اس کے لئے رہ رہ رہی تو اس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے دوست تو اپنی دوستیوں کو چیک کریے صرف اور صرف اللہ کے لئے اچھے دوست بہت بڑی بلسنگ خوشبو کی طرح ہے اور برے دوست کل سہر کی طرح ہے حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کمبے کو جو اسے پناہ دیتا ہے اب یہ آیتیں میں سب کو دینے تیار ہے لیکن اللہ ایکسپ کریں گے نو نہیں کریں گے اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے مگر ہرگز یہ نہ ہوگا یقینا وہ شولے والی آگ ہے جو مو اور سر کی خال کھینچ لینے والی ہے تو بول رہے ہیں آیت نمبر سولہ میں مو اور سر کی خال کھیچ لیں گے پورا سکن برن ہو جائیں گا ہیر برن آؤٹ ہو جائیں گے وہ ہر اس شخص کو پکارے گا جو پیچھے ہٹتا اور مو مورتا ہے اور جمع کر سمحال کر رکھتا ہے بے شک انسان بڑے کچھے دل والا بنایا گیا ہے آیت نمبر انیس میں بتا رہی ہیں مان کیا ہے بہت انشیس ہے اس کا دل بہت چھوٹا ہے جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہر بڑا ہوتا ہے کیا ہوتا آیت نمبر ٹوئنٹی میں بتا رہی ہیں کوئی بھی افلیکشن آتا تو ایمپیشنٹ ہو جاتا ہونے اور وہ جلدی جڑ جاتا اسے بریشانیوں سے بھاگ جانا چاہتا ہونے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا جب راحت مل جاتی اچھا ہر چیز اچھی ہو تو سیلفش ہو جاتا اور دوسروں کے بارے میں نیچ سنچتا ہو آیت نمبر مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیش کی کرنے والے ہیں اب یہ ہے آیت نمبر ٹوئنٹی 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 اب یہاں پر بتا رہی ہیں جو پریے کرتے جو نماز پڑھتے اور کام نس صحیح نماز ادا کرنا اور صحیح تریش سے کرنا تو دائم دو کانسٹنٹ ہے اپنے نماز میں ریگیولر ہے ایسا نے ایک دن پڑھے ایک دن چھوڑ دیئے پورے نماز کے ارکان ادا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں وہ ڈیڈز جو آسانی سے بھی کرے اور اللہ سبحانہ اللہ کے لیے وہ ان لوگ مکمل کرتے گئے اور اس میں ٹائرڈ بھی ہو جا رہے لیکن بور نہیں ہو تو ویسے رائیچیوز دیڈز اللہ کو پسند ہیں تو ہم کوشش کرنا چاہیے کانسسٹنسی رکھنا چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ جو اپنی نماز پر ہمیش کی کرنے والے ہیں کیونکہ دائی مون ہیں اور جو ویلت ہے ان کو دیتے اور مانگنے والوں کو دیتے حق ادا کرتے تو جو انسان اچھے باتوں کی تلقیم کرتا چاہے اب سمجھ یہ کہ کسی کے پاس سواری نہیں ہے آپ گائیڈ کر رہے ہیں کہ اچھا پہلان جگہ سواری ملتی ایک حدیث کا مفہوم ہے تو وہ بھی کیا ہے ایکوالنٹ عجر مل جاتا جتنا کہ تم نیکی کرتے تو ایک نیکی کی تلقیم بھی کرنا آپ کو ایکوالنٹ عجر مل جاتا اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے مطلب آخرت پہ یقین کرتے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں رب کے عذاب سے ڈرنا نہیں اسے پناہ مانگنا چاہیے اور جو لوگ اپنی شرم گاؤں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں اور شرم گاؤں جو ہمارا پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہیے یہ ایسا نہیں ہے کہ اوپن انڈیسنٹ ریلیشنشپ فارم کرو صرف ہزبین وائف کا ریلیشنشپ آپ کو شادی ہی ضرورت ہے چاہے بڑے ہو بچے ہو لیکن this is only relation allowed in اسلام out of wedlock allowed نہیں ہے ہاں ان کی بیویوں اور ان کے سلیو گرل جن کے وہ مالک ہے انہیں کوئی ملامت نہیں سلیو گرل allowed بھی آپ کا relationship ہے اپنی husband وائف کا بہترین relationship ہے اب جو کوئی اس کے علاوہ راہے ڈھونے گے تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں تو اللہ آیت نمبر 31 میں بتا رہی ہیں اس کے آگے transformation نہیں بسکتے جو لوگ بولتے کہ نہیں ہم پہلے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری مطلب relationship جمتا یا نہیں شادی کے علاوہ کوئی نہیں شادی کر لو آہستہ آہستہ آپ دونوں میں محبت بھی ہو جاتی کیونکہ نکاح کے بول محبت ڈال دیتے understanding بھی ہو جاتی دیکھئے کبھی بھی ہمیشہ جاننا کیوں ہے انسان کو شادی سے پہلے شادی کے بعد جو آہستہ آہستہ یا اگر کوئی پیسے رکھا ہے کوئی چیز رکھا ہے وہ تو ہم خیال رکھتے لیکن کسی کی بات چیت بھی امانت ہے اس میں امانت میں خیانت نے کرنا کسی کا راز پاش نے کرنا اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے پھر نماز کی بات رہی وَاللَّذِينَهُم رکھ رہے ہیں تو پھر ایک ایسی نماز ہے نماز کی تو حفاظت نہیں ہوئی نماز کی ہم حفاظت کرنا نماز تو پڑھتے ہم لیکن حفاظت کرنا بیک بائٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کے قیبتیں کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں ان کی کردار کی کشادگی کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے اور جنت ہے کیونکہ کچھ چیزیں کر کے آئے ہیں ان لوگ ان کے اندر صفات ہے پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دورتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ کیا ان میں سے ہر ایک توقع یہ ہے کہ وہ نیمتوں والی جن منت میں داخل کیے جائیں گے ایسا ہر گز نہ ہو گا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جس سے وہ جانتے ہیں مطلب ایک حفیر پانی سے اللہ ہم پیدا کرے نطفے سے بس مجھے قسم ہے مشریقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقین قادر ہے اس پر کہ اس کی ایوز ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم آج اس نہیں ہے پس تو انہیں جھگڑتے کھیلتے چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن یہ خبروں سے دورتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں کیسا نکل رہے ہیں لوگ آیت نمبر 43 میں دیکھیں ایسا ایموج ہوں گے گریف سے رابی جیسا کہ ایریکٹڈ آئیڈلز کیسا حیسن کرتے ویسا پھر آیت نمبر 44 میں ان کی آنکھیں چھکی ہوگی ان پر زلت چھا رہی ہوگی یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ اس دن ہے جو اللہ اللہ جو وعدہ کرے وہ وعدہ پورا ہورا تو یہ بات یہاں پر منشن کی جاری تو اب صورت نو ہے